ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للمتقین والنار للعاصین السلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیجین وشفیع المزنبین ورحمت للعالمین ابل قاسم محمد اللہ رحمہ صلی اللہ رحمہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین واللعنت الدائمت بسم اللہ الرحمن الرحیم جا اجہ الناس اعبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلكم لعلكم تتقون سبحانا ربکا رب العزت عمّا یاسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم السقلین کتاب اللہ وعطرتی احل بیتی ما ان تمسک تم بہما لن تزلو بعدی ابدا ولن یفترقا حتی جرد علی اللحوز سلوات پڑھ لیجی باواس اللہ وآلہ وآلہ اللہ محمد محترم اور معزز سمعین آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید پہلا پارہ سورہ مبارک بقرہ سے آئے مبارک اکیس تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان زیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے شیعہ سنی محدثین نے اپنی اپنی کتب احادیث میں تباتر کے ساتھ درج کیا ہے ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیے مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان زیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے شیعہ سنی بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ کسی کے تصورات اور تخیلات کا نام نہیں ہے بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے محبت بھری صلوات پڑھ لیجیے ہمارے مذہب کا بڑے سے بڑا مسئلہ مسئلہ عقید توحید ہو یا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ مسواق ہو بڑا مسئلہ کے جواب کے حصول سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ کے جواب کے حصول تک اگر ہمارا کوئی دوست اگر ہمارا کوئی ساتھی اگر ہمارا کوئی بھائی ہمارے علماء کرام کے پاس تشریف لائے لیکن دو شرطوں کے ساتھ شرط اول یہ ہے کہ تعصب کی اینک کو اتار کے توڑ ڈالے تحقیق کے سرمہ سے اپنی آنکھوں کو زینت بخشے پھر ہمارے علماء کے پاس آئے تو ہر مسئلہ کے جواب میں یا قرآن پیش کریں گے یا معصوم کا فرمان پیش نارا تکبیر نارا رسالہ نارا حالی نارا سالہ اللہ سالہ یہ اشرا اشرا سجادیہ تھا آج اس کی آخری مجلس ہے اس انوان سے اور سید الساجدین کو زین العابدین بھی کہا گیا اور زین العابدین کسی عام شخصیت نے نہیں کہا وہ گھر جس گھر میں عبادت گزاروں میں سید الانبیاء تھے جس گھر میں سید الاولیاء تھے جس گھر میں سیدت النساء تھی جس گھر میں سید الاوسیاء تھے جس گھر میں سید الشہداء تھے ایسے عبادت گزار گھرانے میں جس ہستی کو زین العابدین کا لکب ملا اور وہ لکب بھی لوگوں کی زبان سے نہیں بلکہ خود سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میدان معاشر ہے اور صدا دی جا رہی ہے اینا زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت کہاں ہے تو میں دیکھ رہا ہوں اس صدا پہ میرے حسین کا بیٹا علی ابن الحسین میدان معاشر میں آگے بڑھ رہا ہے میں کہوں گا عام معاشرے میں عبادت گزاروں میں سید قرار پانا اور بات ہے اور ایسے معصوم گھرانے میں کہ جہاں ہر ہستی کی عبادت اپنی مثال آپ ہو وہاں جو زین العابدین کہلائے اسے علی ابن الحسین کہتے ہیں اور آپ علی السلام نے قرآن مجید سے کی آواز سنتے ہوئے مغز عبادت کو اپنی دعاوں کے مجموع میں محفوظ کر کے قیامت تک کے لوگوں کو بتلا دیا کہ اس وقت تک حق کے عبادت خدا ادا نہیں ہو سکتا جب تک عبادت گزار اس کی بارگاہ میں دست بدوا ہو کر اپنی نیاز مندی کا ثبوت پیش نہ کرے اگر نیاز مندی کا اظہار نہ کرے تو خدا ان عبادت گزاروں کی عبادت کو کوئی حیثیت نہیں دیتا اور پھر مالک نے قرآن مجید میں سورہ مبارک فرقان کی آخری آیت میں یہ ارشاد فرما دیا قل قل مہ یعب بکم ربی لولا دعا اکم میرے حبیب میرے ان بندوں کو بتا دو اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو خدا کو تمہاری کوئی پروار نہ ہوتی معلوم ہوا نگاہ قدرت میں عبادت گزار بھی ہو بندہ تب بھی دست بدوا نہ ہو اس کی بارگاہ میں اظہار بندگی کا ثبوت نہ دے اپنی محتاجگی کا اعلان نہ کرے اس کی نیاز مندی کو تسلیم نہ کرے اس وقت تک خدا کسی کی کوئی پرواہ کرنے والا نہیں ہے اگر خدا ہم جیسے بندوں پہ مہربان ہے اس کی رحمانیت کی رحمت بھی ہے اس کی رحمیت کی رحمت بھی ہمارے شامل حال ہے تو اے اشرہ سجادیاں میں تشریف لانے والو وہ سید سجاد علیہ مسلا و السلام کی تعلیم شدہ دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کو اپنی زبان پہ سجا کے ہاتھ محتاجگی کی اس کی بارگاہ میں بڑھا کے عرض کرتے ہیں مالک پڑی نماز ہے پڑھی ہے اسی طرح پڑھی ہے جس طرح تو نے حکم دیا اس طرح پڑھی ہے جس طرح تیرے نبی نے نماز پڑھنے کا سلی قائن آیت فرمایا لیکن یہ نماز پڑھ لینے کے بعد بھی سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہے ہیں انی ظلم تو نفسی فغفر لی یا ربا انی ظلم تو نفسی فغفر لی کبھی سوچا کیا کہہ رہے ہو نماز پڑھ کے کیا کہہ رہے ہو دعا مانگ کے کیا کہہ رہے ہو تسبیح پڑھ کے کیا کہہ رہے ہو سر سجدے میں رکھ کے کیا کہہ رہے ہو کوئی گناہ تو تم نے نہیں کیا کہ رہے ہو انی ظلم تو نفسی اے پرور دیارہ میں اپنے نفس سے ظلم کرنے والے میں سے ہوں فغفر لی میرے گناہ کو معاف کر دیں معلوم ہوا توجہ چاہتا ہوں معلوم ہوا نماز پڑھ کے بھی ہمیں یہ فخر کرنے کی ہمت نہیں ہے کہ کہہ سکے مالک نماز پڑھی ہے تیری بارگاہ میں ہماری نماز کو قبول کر نہیں نماز پڑھ کے بھی کہہ رہے ہیں مالک ہمارا یہ نماز پڑھ نہ ہے کہ کھڑے تیری بارگاہ میں تھے پورے جہان کے تصور ہمارے ذہن میں گھوم رہے تھے آئے تیری بارگاہ میں تھے پرواہ نہیں تھی کہ 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 کھڑے ہیں بعض ہے یا بھول توجہ فرمائی دوست احباب توجہ چاہتا ہوں ہے یہ صورتحال نہیں ہے لہٰذا نماز پڑھ کے بھی اس کی بارگاہ میں نماز کی حیثیت نہیں جتلوا رہے کہ ہم نے نماز پڑھی ہے ہم نے تیرا حکم مانا ہے ہم نے تیری عبادت کی ہے نہیں بلکہ سر سجدے میں رکھ کہ رہے ہیں پروردگارہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا نماز جس طرح پڑھ نہیں چاہیے تھی ویسے نہیں پڑھ پائے یہ کیا نماز تھی کہ کہ رہا ہوں اللہ اکبر رکھ کیے ہوا ہوں کعبہ کی طرف اور سوچنے آ رہی ہیں دنیا جہان کی کھڑا اور نماز میں نے پڑھی یہ پروردگارہ پروردگارہ مجھے معاف کر دے نماز پڑھنے کے بعد بھی کہہ رہا ہوں اگر تیرا فضل کرم ہے میرا کوئی احسان محبت بھری سالوات پڑھ لی تھی اسی لئے اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر تمہاری نماز نہ ہوتی تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی اگر تمہارے روز نہ ہوتے مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی اگر تمہاری حج نہ ہوتی تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی قرآن مجید ہے سورہ مبارک فرقان ہے آخری آیت پڑھ لی جئے فرمات قل میرے حبیب ان سے کہہ دے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو ہم تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتے نہ تمہاری نماز ہماری بارگاہ میں کوئی حیثیت رکھتی ہے نہ روزہ نہ حج نہ زکاة نہ انفاق یہ سب چیزیں اگر حیثیت پاتی ہیں تو تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے میں جب تم نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھائے دیتے ہو جب تم افطاری کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائے دیتے ہو جب تم سہری کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائے دیتے ہو جب تم حج کرتے ہوئے یا رب کی صدائے بلند کیے دیتے ہو جب رہ خدا میں خرچ کر کے پھر بھی سرسجدے میں رکھ کے کہتے ہو مالک اگر تیری انایت نہ ہوتی تو میں اس مرحلے میں بھی سرخ رو پڑھ لی دیئے سورہ مبارک ہے فرقان آخری آیت اپنے حبیب کے ذریعے حکم دے رہا ہے قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَوْكُمْ اے برادرانِ محترم نماز و روزہ و حج و زکاة و خمس و جہاد و عمر بالمعروف و نحین المن کرو تولعو تبرعو یہ دس فروعات دین یاد کر کے اللہ پہ احسان جتلوانے والوں یاد کر کے ابھی تو یاد ہی نہیں ہے وہ دور گزر گیا جب بچوں کو پہلے سبق اصول دین کا دیا جاتا تھا فروعات دین کا دیا جاتا تھا بارہ امام یاد کر آئی تو وہ دور ہی نہیں رہا ماں باپ کے پاس فرصد نہیں سکولوں میں پڑھائی نہیں مجلس میں بیان نہیں نراز نہیں ہونا مجلس میں بیان نہیں بچے سیکھیں تو کہاں سے سیکھیں لٹریچر تو ہے نہیں ہے تو وہ دیمک کے لئے رکھا ہوا ہے ہمارا تو اس میں حصہ ہی نہیں ایک نرازگی والی سلوات پڑھ لو ایک محبت بھری سالوات پڑھ لیجیے رائے حدیث رائے سالوات اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ معذرت چاہتے ہوئے ہیں معذرت چاہتے ہوئے نراز نہیں ہونا اگر کسی کو نرازگی ہو رہی ہو تو ایک بار پھر محبت بری سالوات پڑھ لے تاکہ غصہ دروازے سے باہر ڈکل جائے یہاں تو محبت ہے ہم سب ایک محبت میں جڑے ہوئے ہیں جہاں پر اور وہ محبت محبت ہے اہل بیت ہے امام سجد علیہ السلام دعائی مکارم الاخلاق میں جہاں ارشاد فرما رہے تھے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ وبلغ بی ایمانی اکمل الائیمان وجعل یقینی افضل الیقین وانتہے بنیتی لا آسن النیات وبعملی لا آسن الامال وہی پھر فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اور فرماتے ہیں وستعملنی بما تسعلنی غدن انہو اور مجھے وہ کام کرنے کی توفیق انعیت فرماؤ جن کے بارے میں کل مجھ سے سوال کیا جانا ہے اللہ توجہو اسی محلے میں آج اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے چاہتا ہوں وستعملنی مجھے عمل کرنے کی توفیق انعیت فرماؤ بما تسعلنی غدن انہو وہ عمل جن کے بارے میں کل تو مجھ سے پوچھے گا کئی عمل سر انجام دیے دیتے ہیں صبح و شام عمل ہی سر انجام دے رہے ہیں لیکن سوچا ان میں سے کتنے وہ عمال ہیں جن کے بارے میں کل پوچھا جانا ہے کل کیا ہوگا کل ڈیوٹی پہ جانا ہے میں نے کالج میں جانا ہے بچے نے سکول میں جانا ہے بیوی نے گھر کا کام کرنا ہے یا فلا دوست فلا خوشی کی محفل میں فلا غمی کی محفل میں شرکت کرنا ہے اور کیا کرنا ہے کل برادر محترم امام سجاد تیرے والی کل کی بات نہیں کر رہے قرآن والی کل کی بات کر رہے ہیں وہ قرآن والی کل کیا ہے سورہ مبارک حشر ہے اور صدا آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم غیروں سے بات نہیں کر رہے ہم تاول چھو غیروں کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے اے محبت علی کو ایمان سمجھتے ہوئے اپنے سینوں میں ولایت حیدر کی شمع روشن رکھنے والو تمہارے ساتھ بات ہے تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو قرآن پڑھو دوستو مومنوں سے بات ہو رہی ہے غیروں سے نہیں ہو رہی اگر علی کل ایمان ہے اور محبت علی ایمان ہے اور محبت علی ہمارے سینوں میں موجزن ہے تو پھر یہ بات کسی اور سے نہیں ہم سے ہو رہی ہے اتقو اللہ اللہ کی نافرمانی سے بچو یا علی میرے مشکل کشا ایمان میرے مومنوں کے امیر ایمان میرے حاجت روا ایمان میرے پیشوا ایمان میرے حادی اور رہبر ایمان میری جند جان ایمان میری صداوں کی للکار ایمان مجھے گرتے ہوئے میں سبھالہ دینے والے میرے ایمان جاگریس ہو گئے ہو توجہ دینا نہ ساتھ ہم پوری طرح توجہ ہے دوستہ میرے ایمان میرے پیشوا میرے حادی میرے رہبر مجھے بتلا دیجئے کہ میرے پروردگار کا مجھ پر کم از کم حق کیا ہے تو علی مولا مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں بندے پر پروردگار کا کم از کم حق یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر اس کی فرما برداری میں استعمال نہ کر سکے تو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے کم از کم حق ہے کم از کم حق ہے اتکو اللہ اللہ سے ڈرو نہیں اتکو اللہ اللہ کی نافرمانی سے بچو فرما برداری نہیں کر سکتے تو نافرمانی تو نہ کرو یہ کم از کم علی مولا حق بتا رہے ہیں اے علی والے اور پھر قرآن صاحبان ایمان کو صدا دیتا ہے والتنظر نفس موقدمت لغد تم میں سے ہر شخص کو سوچ لینا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے غد غدان آنے والا دن کل کے لیے کیا کیا ہے خداوند زہن نشین کیجئے اگر یہی سالوات پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے آجائیں کہ آپ پیچھے لوگوں کو دوستو احباب کو زحمت ہونے لگی ہے آجائیں تھوڑا سا آگے اگر آپ پیچھے لوگوں کو اگر آپ پیچھے لوگوں کو زہن نشین کی جائیں اگر آپ پیچھے لوگوں کو زہن نشین کی جائیں آگے آگے تھوڑا شکریہ آگے آگے تھوڑا آگے úڑا یہ سوچ تو ہر ایک میں رکھی ہے خدا نے فطرت میں رکھی ہے چلے جیسے آج تو گزر گئی کل تو ایسے نہ گزرے یہ مہینہ تو ایسے گزار لیا اگلے مہینے کے لیے تو کوئی سوچ لیں اپنی تو جیسے گزر نہیں تھی گزری گئی آپ دہری سفید ہو گئی ہے بچوں کی تو ایسے نہ گزرے یہ وہ کل ہے جس کی تو سوچ رہا ہے جس کے بارے میں تجھے خبر ہی نہیں کہ یہ کل نصیب ہوگی یا نصیب نہیں ہوگی خدا جس کل کی دعوت دے رہا ہے وہ کل ایسی اٹل ہے کہ ٹلنے والی نہیں ہے وہ کل قبر کی کل ہے وہ کل میدان حشر کی کل ہے وہ کل بارگاہ امام حاضری کی کل ہے وہ کل میزان پہ اپنے اعمال کا وزن دیکھنے کی کل ہے وہ کل پلے سراؤ سے گزر کر جنت میں جانے کی کل ہے مرے حضی مرے سلام کل قبر کی کل ہے کبر کی کل کبر کی کل معصوم ارشاد فرما رہے ہیں دعا میں اے اللہ مجھے ان اعمال کو سر انجام دینے کی توفیق ان آیت فرما جن کے بارے میں کل تُو نے مجھ سے سوال کرنا ہے تو پہلے محلے میں تو وہ کبر کی کل ہے جو اتنی اٹل ہے کہ ٹلنے والی نہیں ہے ادھر سے جسم سے روح کے پرواز ہونے کی دیر ہے تو گھر والوں کے لیے اپنے آپ کو جتنا بھی عام سمجھ کے زندگی گزارتا رہے کہ اگر میں نہ ہوا تو ان کا کیا بنے گا وہ خدا کہتا ہے تیرے بغیر بھی میں ان کو پرورش کر کے بتلا دوں گا کہ تُو خدا نہیں خدا میں ہوں تُو پالنے والا نہیں پالنے والا میں ہوں ہو سکتا ہے تیری زندگی میں یہ یہ ترقی نہ کرتے جتنا تیرے چلے جانے کے بعد یتیمی میں ترقی کیے جاتا تاری حلیر تاری سلام اللہ توجہ فرمائی دوستہ ہے ادھر تُو نے انتقال کیا جن کے لیے تُو مرا جا رہا تھا تیرے مرنے کے بعد انہوں نے تجھے اپنے گھر میں ایک دن رکھنا بھی گوارہ نہ کیا فون پہ فون ہونے لگے ہر طرف سے دوست و احباب جمع ہونے لگے غسل دیا کفن پہنایا جنازے کا اعلان ہوا صبح کو مرا تو حکم ہے شام سے پہلے دفن کرو شام کو مرے تو حکم ہے صبح سے پہلے دفن اے بست شہروں میں رہنے والے شہر خاموشہ میں تیرا گھر شہر خاموشہ میں اتر گیا تو اور یہ بات ذہن نشین کر تو نے یہاں تو اپنے گھر کو پختہ بنانے میں کتنی محنت کی اس کی رنگینی اس کی خوبصورتی اس کی بناوٹ حلال و حرام دائیں بائیں سے زندگی تو نے گزار دی اس گھر کو بنانے میں جس میں صبح سے شام تک تجھے رکھنے کے لئے تیار نہیں شام سے صبح تک رکھنے کے لئے تیار نہیں کیا تو نے اپنا وہ گھر بنایا کہ جس گھر میں تجھے یہی گھر والے دبا کے چلے آئیں گے اور تو کیا سمجھتا ہے وہ شہر خاموشہ میں مٹی کی ایک دھیری کا نام ہے نہیں نہیں وہ شہر خاموشہ میں ایک مٹی کی دھیری دکھائی دیتا ہے نام نہیں ہے بلکہ سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں قبر کی دو صورتیں ہوتی ہیں یا قبر روزت مر ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے برادر محترم یا وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے اس گھر کو تو بنانے میں تو نے زندگی صرف کی اس گھر کے بارے میں بھی سوچا کہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا رہا ہوں یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا کھود رہا سوچا کبھی نہیں دفن کرنے کے لیے بھی جائیں تو وہاں بھی دو چار پانچ افراد دفن کرنے میں لگے ہوتے ہیں اور باقی ہم سب پھر وہی دنیا کی گپے لگ رہی ہوتی ہیں بھائی سنائیے بڑے دن ہوئے آپ سے ملقات نہیں ہوئی کاروبار کیسا جا رہا ہے تعلقات کیسے جا رہے یہ صورتحال ہوتی ہے لیکن امام سجد علیہ السلام دعا مکارم الاخلاق میں توجہ سے بھائی کہ پروردگارہ مجھے وہ عمل سر انجام دینے کی توفیق دے جن کے بارے میں کل تو نے سوال کرنا ہے اور یہ مذہب اہل بیت کا خاصہ ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے ادھر مرہوم کو ہم نے قبر میں اتارا ادھر مولانا صاحب قبر کے سرانے آگئے کوئی عزیز قبر میں اترا اس نے داہنے ہاتھ سے میت کا داہنہ کندہ پکڑا بائیں ہاتھ سے بائیں کندہ پکڑا کینچی کسی صورت بنائی یہ کسی مذہب میں نہیں ہے آپ جائیں کسی مکتب فکر کے مرہوم کے ساتھ چلے جائیں دیکھیں وہ قبر میں کیا کرتے ہیں یہ صرف اور صرف مذہب اہل بیت کا خاصہ ہے اسے فقہ کی زبان میں تلقین کہتے ہیں امام فرماتے ہیں اے اللہ مجھے ان عامال کو سر انجام دینے کی توفیق دے جو کل پوچھے جن لہذا وہاں مولانا صاحب پڑھتے ہیں یا فلان ابن فلان اسماع افہم سن اور سمجھ سن اور سمجھ اسماع افہم یا فلان ابن فلان معلوم ہوا جس مکتب فکر میں مرنے والا قبر میں اتر کر بھی سن بھی رہا ہوتا ہے سمجھ بھی رہا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو در اہل بیت کی غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے رسول سے ممات علا حب آل محمد مات شہیدہ کی سند پا چکا ہوتا ہے مرحہ ہری مرحہ مرحہ صلی اللہ 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 محمد محمد ابھی بھی اپیل کروں گا یہاں جگہ کچھ ہے پیچھے پھر دوستوں کو دکت ہو رہی ہے یہ آگے والے دوست تھوڑا قریب ہو کر بیٹھ جائیں تو پیچھے اور دوست آگے آسکتے ہیں ادھر دیکھیں کتنی جگہ ہے اسمہ افہم سننا اور سمجھ مجھے معاف کیجئے جس مذہب کا فرد نتیجہ دے رہا ہوں جس مذہب کا فرد موت کی گود میں چلے جانے کے بعد قبر میں اتر جانے کے بعد بھی سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے نہیں معلوم کس کی نظر لگ گئی کہ وہ اس ظاہری زندگی میں سننے سے بھی کتراتا ہے اور سمجھنے معاف فرمانا نہیں معلوم زندگی پھر موقع دے آپ کی خدمت میں آنے کا اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں کیا کہا جاتا ہے یا فلان ابن فلان ازا آتاک الملکان المقربان رسولان من اندلہ تبارک و تعالی ابھی تیرے پاس اللہ کے دو نمائندے آ جائیں گے ملکان مقربان رسولان من اندلہ تبارک و تعالی و سالاکا ان ربکا ذمہ داری ادا کرنا چاہتا ہوں اٹھائیے کوئی چھوٹی سے چھوٹی کتاب نماز کی اٹھا کر دیکھ لی دیئے جس میں تلقین لکھی ہوئی ہو چھوٹی سے چھوٹی کتاب سے لے کر اصول کافی تک سب کتابوں کا ذمہ دار ہوں سب میں تلقین لکھی ہوئی ہے اور یہی ہے و سالاکا ان ربکا وہ تیرے رب کے بارے میں سوال کریں گے و ان نبی کا تیرے نبی کے بارے میں سوال کریں گے و ان کتاب کا اور تیری کتاب کے بارے میں تجھ سے سوال کریں گے و ان قبلت کا اور تیرے قبلہ کے بارے میں تجھ سے سوال کریں گے و ان دین کا اور تیرے دین کے بارے میں تجھ سے سوال کریں گے و ان آئمت کا اور تیرے آئمت کے بارے میں تجھ سے سوال کریں گے چھ سوال چھ سوال کریں گے تجھے ان چھ سوالوں کے جواب آتے ہیں خوب سے ذہن نشین کر فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَن درنا نہیں گبرانا نہیں کس کو کہہ رہے ہیں قبر میں سونے والے مومن کو کہہ رہے ہیں دیکھ کمرہ انٹرویو ہے انٹرویو میں بڑے بڑے گھبرا جاتے ہیں انٹرویو کا کمرہ ہوتا ہے نا اکیلہ بندہ ہوتا ہے دو چار انٹرویو لینے والے ہوتے ہیں تو اسے کہا جا رہا ہے فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَن جیسے ہی تلقین میں یہ کہا اس وقت عظمت مومن کا اعلان ہوا کہ معصوم کی تعلیم شدہ تلقین کے ذریعے سے یہ جو ہم اسے کہہ رہے ہیں فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَن تو ذرا قرآن سے اس کی خوشبو لے لیں تو قرآن کہتا ہے اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَفْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون یہ خوف و حزن کے مرلوں سے بالہ تر تو وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں معلوم ہوا یہ جو قبر میں سو رہا ہے یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں ولی جو علی جن ولی جو اللہ جو علی سے پیار کر لیتا ہے وہی ولی خدا بن جاہے ہیں مومن تو زمین پہ چلتے ہوئے اپنی عظمت کو در کرے یا نہ کرے قبر میں تیرے کندوں کو ہلا کے کہا جائے گا تو ولی خدا ہے اور ولی خدا کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ حضن ہوتا ہے وَقُلْ فِي جَوَابِهِمَا ان دونوں کے جواب میں تو کہہ دے کیا کہہ دے اللہ جل جلالہ ربی اللہ میرا ذرا بولو اللہ میرا اللہ میرا اللہ میرا رب ہے اب اگر چودہ رب ہوتے تو کہہ دیتا چودہ رب ہیں توجہ کیا کہا اللہ جل جلالہ ربی میرا رب فقط اللہ ہے اللہ رب ہے قبر میں تیرے کندے کو ہلا کے تلقین کرنے والا وہاں تو تجھے کہہ دے کہ کہہ دے اللہ جل جلالہ ربی لیکن یہاں تجھے کوئی کہنے کی جرد نہ کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب بے شب بے شب وہاں سنا رہا ہے یہاں جس کا جی چاہے آکے کہہ دے چودہ رب ہیں نہ میرے برادر محترم خطابت کے زور میں بہکنا نہیں ہے ہاں کوئی ساہ گئے ساہ گئے ساہ گئے ساہ گئے اللہ 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 جل جلالہ ربی اگر کوئی اور مذہب اہل بیت میں رب ہوتا تو کہا جاتا کہ کہہ دے اللہ بھی رب ہے فلا ہستی بھی رب ہے فلا ہستی بھی رب ہے نہیں اللہ جل جلالہ ربی محمد بھی میرے رب نہیں ہے ومحمد النبی جی اللہ رب ہے محمد نبی ہے توجہ فرمائی محمد بھی رب نہیں محمد کون ہے نبی ہے والقابت وقبلتی والقرآن وکتابی والاسلام ودینی اور تم کیا پوچھنا چاہتے ہو انائمت تیرے اماموں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں گبرانہ نہیں مسکرا کے کہنا ہے ایک نہیں بارہ لائے ہوں تلقین میں نام بنام متوجہ کیا جاتا ہے کہہ دے علی امامی والحسن امامی والحسین امامی نہیں نہیں اب تھوڑا سا میرا ساتھ دینا ہوگا سب کو بولنا ہوگا علی والحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسی ابن جعفر امامی یہ کون ہے بولیے نا یہ کون ہے میرے امام امام اللہ محمد علی حسن حسین علی محمد محمد باقر جعفر موسی قاظم علی رضا محمد محمد علی یہ قبر میں پوچھا جائے گا اور اب حشر میں کیا پوچھا جائے گا آج پانچ منٹ دے دیتے ہیں لاس تقریر ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا چلا جاؤں قبر میں پوچھا جانا ہے برادر دوکھے کا شکار نہ ہو برادر واضح عقیدہ ہے صاف ستھر عقیدہ ہے ہر مرہوم کی قبر کے سرانے پڑھے جانے والا عقیدہ ہے اس میں نہ سید کو ماف کیا جاتا ہے نہ غیر سید کو نہ عالم کو نہ غیر عالم کو نہ ملک کو نہ پتھان کو جو بھی مرتا ہے قبر میں جاتا ہے چاہے سید و سردار ہو اس کا بھی کندہ ہلا کے اسے بھی یہی سنایا جاتا ہے یہ جو کچھ مرنے کے بعد سنانا ہے ذرا زحمت کر لے فقیر کی اس اپیل پہ توجہ کر لے اسی زندگی میں بھی ذرا کندہ ہلا دے کیونکہ آج کل ایسی اموات ہو رہی ہیں کہ تلقین ولکین پڑھنے کا موقع نہیں ملتا زندگی میں کہتا جا اے سید سردار اے ملک و نمبردار سن لے اللہ رب ہے محمد نبی ہے قرآن کتاب ہے کعبہ قبلہ ہے اسلام دین ہے آہ امامت میں تو لطفہ گیا ایک نئی بارہ ہے علی حسن حسین علیہ السلام و السلام و السلام باوازِ بلند سلام محمد نبی ہے محمد نبی ہے محمد نبی ہے میدان معاشر آخری محلے میں میدان معاشر امام زین العابدین علیہ السلام کے وہ فرزند جنہوں نے چار سال کے سن مبارک میں نہ صرف پورا واقعہ کربلا دیکھا بلکہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اپنے بابا کے ساتھ ایک ہی زنجیر میں جھکڑے ہوئے سفر کرتے ہوئے جب بھی سید سجاد کمر سیدھی کرتے تھے تو عرض کرتے تھے بابا جان گلا گھٹا جا رہا ہے پاؤں کے تلوے اٹھے جا رہے ہیں سید سجاد پھر رکو میں چلے جاتے وہ امام محمد باکر ارشاد فرماتے ہیں میدان معاشر میں قدم قدم پر چار سوال ہوں گے قدم قدم پر میدان معاشر کی بات کر رہا ہوں امام نے فرمایا پروردگارہ مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے دے جن کے بارے میں کل تو نے مجھ سے پوچھنا ہے کہا قدم قدم پر امام باکر علیہ السلام قدم قدم پر چار سوال ہوں گے پہلا سوال ان امورکا فی ما افنائتا ہم نے تجھے زندگی کی دولت دے کر دنیا میں بھیجاؤ بتلا تو اس زندگی کو کہاں برباد کر کے آیا ہے ان امورکا فی ما افنائتا زندگی کے بارے میں سوال ہوگا تجھے یہ زندگی کی دولت سے جو نواز کے بھیجا تھا بتا اس زندگی کی دولت کو کہاں ضائع کر کے آیا ہے کہاں برباد کر کے آیا ہے صبح تیری کہاں گزری تھی شام تیری کہاں گزری تھی جوانی تیری کہاں گزری تھی پیری تیری کہاں گزری تھی امام علی علیہ السلام بندہ مومن کو متوجہ کرتے ہیں کیا کروں دامن وقت میں گنجیش ختم ہوتی ہے فرماتے ہیں اے بندہ غافل بتلا بچپنا تیرا جہالت میں گزرا توجہو بچپنا تیرا جہالت میں گزرا جوانی تیری فسک و فجور میں گزری بڑھاپا تیرا ریاکاری میں گزر رہا ہے تینوں مرحلوں کو متوجہ کیا توجہ فرمائی ہے نہیں فرمائی ہے بچپنا تیرا جہالت میں جوانی تیری فسک و فجور میں بڑھاپا تیرا ریاکاری میں اینا انتا و اینا عملو بتا تو کہاں زندگی گزار رہا ہے اور کیا عمل سر انجام دے رہا ہے امامک النار و خلفک ملک الموت سامنے جہنم کا گڑا ہے پیچھے ملک الموت ہے بچپنا تُو نے اس طرح گزار دیا جوانی اس طرح بڑھاپا اس طرح اب کہاں جائے گا تُو اینا انتا و اینا عملو امامک النار و خلفک ملک الموت ان عمر کفیم آف نیتا جبکہ سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں انوانو صحیفت المؤمنے حبو علی ابن ابی طالب مومن کی زندگی کے نام آمال کا انوان ہے محبت علی مرے حریر مرے سلام توجہ ہے دوستو حباب تھوڑی سی منزل تائے کرنا چاہتا ہوں میرا ساتھ دے دیجئے ایک حدیث آپ کے ذہن میں اتار دوں خود سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں انوانو صحیفت المؤمن حبو علی ابن ابی طالب مومن کے نام آمال کا انوان ہے محبت علی کامیاب ہوتا ہے وہ مصنف جو اپنی کتاب کے انوان کو نفا کے دکھائے جیسا انوان جو بھی صفحہ کھولو وہی انوان سے مربوط نظر آئے اے برادر مومن تیرے نام آمال کی کتاب کا انوان ہے حبو علی ابن ابی طالب اور جب مولا علی سے پوچھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں انوانو صحیفت المومن حسن الخلق مومن کے نام آمال کا انوان ہے حسن اخلاق معلوم ہوا محبت علی کا دوسرا نام حسن اخلاق ہے اے موالی حیدار کر رہا اور کبھی تُو نے اور میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو ہم نے کتنا اخلاق علویہ سے مزین کیا نراز نہیں ہونا ہے سید الانبیاء کا فرمان علی مرتضی کا فرمان ان امور کا فی ما افنیتا خدا نہ کرے کسی کی بنائی کمزور ہو جائے یا آنکھوں کی بنائی جاتی رہے اس سے پوچھ کہ آنکھ کی قیمت کیا ہے سماعت جاتی رہے تو پوچھ سماعت کو دوبارہ لانے میں تجھے کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے پورا جسم صحیح و سلامت اس میں صرف تیرے بلڈ کی سپیڈ تھوڑی زیادہ یا کم ہو جائے سرطپا جسم صحیح سلامت ہے اس سرطپا جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے نوجوان ساتھی اس خون کی سپیڈ میں کچھ اضافہ ہو جائے تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ذرا سی کسی نے بات کی اور تو گیا اور اگر اس کی سپیڈ تھوڑی کم پڑ جائے تو بیٹھے ہی بیٹھے بیٹھنے کے قابل نہ رہا گرتا چلا گیا بھئی کیا ہو گیا کہا بلڈ پریشر لو کیا ہے تیری حیثیت کتنا ہے اس کا انعام نہیں تیرے جسم کو برقرار رکھنے کے لیے تیرے جسم کے اندر حرارت کو ایک مقدار میں رکھنا ضروری ہے وہ حرارت اگر تھوڑی سی بڑ جائے تو اکل و دماغ ٹکا نہیں آ جائے بخار ایک سو چھے پہ اللہ اکبر بری حالت بری حالت پٹیاں لگاؤ برف لگاؤ برف برف پٹیاں رکھو ابھی دوائی بھی نہیں دی جا سکتی تھوڑا سا بخار ٹوٹے پھر ٹکا بیکہ لگائیں گے اس کا انعام دیکھ کہ اس نے تیرے جسم میں اس حرارت کو بھی اس مقدار میں رکھا ہے کہ کم نہ ہو زیادہ نہ ہو اتنی زیادہ نہ ہو کہ تیرا جسم بھڑک اٹھے اتنی کم نہ ہو جائے کہ تیرا جسم تھنڈا ہو جائے حرارت کو اس قدر قابلے عزقوں تعامل رکھا معامل رکھا مساوی رکھا ذرا ایسا نہ ہو ذرا ایسا نہ ہو اور اگر ذرا ایسے ہو جائے تو پھر سمجھ آ جاتی ہے نہیں آ جاتی پھر نوکری کہاں گئی پھر جمع دولت کہاں گئی پھر رشتے دار کہاں گئے پھر عزیز و اکارب کہاں گئے ہاں مہربانی بہت بخار میں ہو بہت بخار میں ہو ہلو آج میں دفتر میں نہیں آ سکتا میری لیو لے لیو ہاں ایسے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کیا ہوا تجھے صرف ہیٹ اپ ہو گئی گرمائش تھوڑی سی بڑھ گئی سانس اکڑ رہا ہے کھانے کو جی نہیں کرتا ہر چیز کڑ بھی لگتی اب تو کام بھی بھول گیا لینڈین بھی بھول گیا ملنے والے بھی بھول گئے ہائے کبھی تو اس کی قدر کرتا تو پھر پانچ منٹ نواز میں صرف کرنا تجھے گراہ نظر نہ آتا اللہ اللہ معاف کرنا دامن وقت کی گنجش ختم ہو گئی تیسرا سوا مال کے بارے میں سوال ہوگا الحمدللہ چل جار چل مسئلہ نہیں ہے کہا یار گنجش نہیں کم میں ساتھ کسی لی ہوں کمحال کی بات ہے یار اگر راہِ خدا میں خرچ کرنے کے لیے بات آ جائے خمس و زکاة کی بات آ جائے تو ساپ سونگ جائے بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے سال بھر کا خرچ بچوں کی فیسیں الگ ہیں وہ برجلی کا بل وہ سوئی گیس کا بل وہ شادی برادری کیا کریں پتہ نہیں جتنا کماتے ہیں پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے خمس و زکاة کی نام آیا پتہ نہیں کدھر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یاری دوستی کی بات آئی گبراتہ کیوں ہے یار چلتے ہیں الحمدللہ عجیب میں سالوات پہلی دیئے باہوازہ بھلن نراض نہیں ہونا ہاتھ باندھ کر تنز نہیں تنقید نہیں صرف بات کو سمجھانے کے لئے متوجہ کرنے کے لئے عرض کر رہا ہوں رشتہ ولایت میں آپ میرے سر کا تاج ہیں اور میں آپ کے قدموں کی خاک کا ایک ذرہ ہوں لیکن اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہتا ہوں امیدوار ہوں آپ ایک محبت بری سالوات پڑھ کے مزید بات کو سننے کی اجازت دے دیں گے تیسرا سوال تیرے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا لیکن مال کے بارے میں ایک نہیں دو سوال ہوں گے زندگی کے بارے میں ایک سوال جسم کے بارے میں ایک سوال مال کے بارے میں دو سوال کمایا کہاں سے تھا لگایا کہاں پہ تھا امام محمد باکر علیہ السلام میری حیثیت نہیں کمانے پہ بھی نظر رکھ لگانے پہ بھی نظر رکھ کئی حرام سے کمانا لے کئی حرام پہ لگا اور چوتھا سوال چوتھا سوال ہوگا ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں لیکن پہلے تین پیپر کلیر ہوں گے تو چوتھے کی نوبت جو اپنی زندگی کے اجام کی قدر نہیں کر سکتا جو اپنی جان کی قدر نہیں کر سکتا جس سے حلال و حرام کمانے کی تمیز نہیں حلال و حرام پہ خرچ کرنے کی فکر نہیں وہ اہل بیت کی محبت کی قدر ہی کیا جانتا ہے پہلے صاحب قدر ہونے کا ثبوت دے پھر پوچھیں گے اہل بیت کا محب ہے یا نہیں لے حالی بھر سالوہ العمام السادق فرماتے ہیں ہر عبادت سے بڑھ کے ایک عبادت اور جو سب سے بڑھ کے عبادت ہے وہ ہم اہل بیت کی محبت ہے محبت اہل بیت میں سر کو جھکائے ہوئے باواز بلند سالوات پڑھ لیجئے بس برادر محترم تیری ذہمت کو تمام کروں اسی اہل بیت کا مرکز ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا مرکز اسمت و طہارت فاطمہ مظلومہ کائنات فاطمہ بزعط الرسول فاطمہ قلب مصطفیٰ فاطمہ دس بستہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں بس وہ گزارش اتنی ہے برادر محترم اگر دین اہل بیت کو عزیز نہ ہوتا تو سیدہ زہرہ کو بابا کی رہلت فرما جانے کے بعد دربار میں جانے کی ضرورت نہ پڑتی دربار میں جانے کی ضرورت نہ پڑتی سیدہ گئی دربار میں اس لیے ہے تاکہ قیامت تک بیٹیوں کا جو دین میں حصہ رکھا گیا ہے اس کی حفاظت کرے مجھے معاف فرمانا دربار میں تو گئی لیکن قطب مقتل کی گواہی کے ذمہ داری لیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں قطب مقتل گواہی دے رہی ہیں گئی محضرت بی بی دربار میں گئی لیکن کس طرح گئی چادر میں لپٹی ہوئے کس طرح گئی کنیزوں کے جھرمٹ میں گئی کس طرح گئی علی ساتھ ہیں حسنین ساتھ ہیں گئی بھی دربار میں دربار کوئی دور نہیں تھا زہرہ کے گھر کا دروازہ کھلتا ہی مسجد میں تھا گئی قیامت تک رولائے گی ہمیں یہی بات تین گھنٹے برابر کھڑی رہی کسی نے نہیں کہا زہرہ تھک گئی ہوگی بیٹھ جا بی بی نے دلائل لیے بی بی کے دلائل کو رد کیا گیا بی بی نے گواہ پیش کیے بی بی کے گواہوں کو جٹلایا گیا بی بی نے تحریر سننا جگر سنبھالنا بی بی نے بڑے قریب سے گزر رہا ہوں بی بی نے تحریر دی کس کی تحریر بابا کی تحریر کسی سامنے بیٹھنے والے نے زہرہ سے تحریر لی تحریر کو پارا پارا کیا پارا پارا نہیں تحریر ہو رہی تھی زہرہ کا جگر پارا پارا ہو رہا تھا تحریر کو اس نے پھینکا پھر ایک بات دربار میں کہی گئی ماتم کرنے کے لیے وہ بات کافی ہے ہم یہ سب چیزیں بھلا دیتے ہیں اب تک نہ روتے رولاتی ہے ہمیں وہی بات کہ ممبر سے صدا آئی اے زہرہ اے مرضیہ ہمیں کیا معلوم تو سچ بھی کہتی ہے یا نہیں ہائے صدیقت القبرہ فاطمت الزہرہ اللہ اکبر صدا آئی اے زہرہ کیا معلوم تو سچ بھی کہتی ہے یا نہیں اوہ ازادہ رو یہ سننا تھا بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے کمر جھک گئی سہورہ لیے ہوئے گھر میں پلٹی بی بی زینب نے دیکھا امہ کی یہ حالت اٹھارہ برس کی امہ سیدھی کمر کے ساتھ گئی تھی کمر جھکا کے آ رہی ہے سیاہ بالوں کے ساتھ سفید بال لے کے آ گئی ہے آگے بڑی عرز کی امہ تیری یہ حالت بیٹی کو گلے سے لگا کے بی بی نے کہا اے زینب جو میں دربار کا حال لیکھ کیا رہی ہوں لگتا ہے نہ حسین کا سر بجے گا نہ تیری چادر عجر کمر اللہ عجر کمر اللہ عجر کمر اللہ زہرہ مرضیہ بابا کے غم میں رو رہی ہے عزادارو آج کیا فکر کرتے ہیں شاید رونے پہ پابندی کیا پابندی ہے رو رہی ہیں جتنا جیچا ہے رو رہی ہیں یہ تو قسمت زہرہ تھی کہ محمد جیسے بابا پہ بھی رونے کی اجازت نہیں مل رہی تھی بی بی بکی سے بھی دور ایک اس امام بارگاہ میں جو علی نے چھڑیوں سے خجور کی چھڑیوں سے بنایا تھا وہاں جا کے روتی تھی اور کہتی تھی بابا اب تو مجھے تجھ پہ رونے بھی نہیں دیا جاتا اجرکم اہلاللہ بس قیامت کا منظر آپ نے بہت اچھا استقبال کیا ایک دن باہر سے کچھ آوازیں بلند ہوئیں بی بی نے کہا فضا دیکھ ہمارے گھر کے باہر کیسی آوازیں ہیں فضا پلٹی کہا شہزادی لگتا ہے تجھے تیرے بابا کا پرسہ دینے کے لیے آ رہے ہیں لیکن ان کے حالات بڑھے نا گفتہ بے ہیں بس جیسے ہی وہ دروازہ پہ پہنچے اور انہیں صدا دی دروازہ کھولو علی کو ہمارے حوالے کرو زہرا دروازے پہ خود آئی شاید میرا حیاء ہوگا کہا کس گھر کے دروازے پہ آواز بلند کیے جاتے ہو یہ وہ دروازہ ہے جہاں رسول بھی اجازت لیا کرتے تھے کہا دروازہ کھولو ورنہ ہم دروازہ کو آگ لگا دیں گے ازادہ رو دروازہ کو آگ لگی ہائے ہائے دروازہ کو آگ لگی زہرا زہرا دروازہ 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 دیوار کے درمیان سدائے دے رہیے کس گھر کو آگ لگا رہے ہو کہ کسی ظالم نے دروازے کو دھکا گا رہا جلتا ہوا دروازہ زہرا کے پہلو پہ گرا دروازہ کی میک بی بی کے پہلو میں اتری بی بی درو دیوار کے درمیان آئی موسن شہید ہوا نئی ماتم کی تیاری کر بڑا درد بڑا جملہ آیت اللہ کمپانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ظالموں نے بی بی کو سبل لے نہ دیا ابھی بی بی ہائے کیسے عرض کروں ابھی بی بی درو دیوار کے درمیان تھی کہ ظالم اوپر سے گنرنا شروع ہو گئے اور بی بی دھائیاں دیتی رہی اوہ دھر لو میں محمد کی بیٹی عجر و کمال اللہ 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 کلیجہ پھٹتا ہے ہمت نہیں ہے ازادہ رو بی بی نے صدا دی فضا میری خبر لے لے فضا آئیں بی بی کو لیا لیکن بی بی کا حال کیا ہے ایک ہاتھ زخمی پہلو پہ ہے ایک ہاتھ میں لاش محسن ہے ایک ہاتھ زخمی پہلو پہ ایک ہاتھ لاش محسن پہ اللہ اکبر ازادہ رو بی بی کی جو زیارت بدینہ میں معروف ہے پڑھنے کے لیے اس میں سلام ہے السلام علیکے ایتح المزتحدت المظلومہ ہمارا سلام ہے اس بی بی پر جو مزتحدہ اور مظلومہ تھی مزتحدہ اربی زبان میں اس پرندے کو کہتے ہیں کہ جس کے پر توڑ دیے جائیں وہ اڑنے کی کوشش کرے اور اڑ نہ سکے میرے امام نے سلام بھیجا میرا سلام اس دادی مجلومہ پار جو سینے خانہ میں اٹھ کے چلنا چاہتی تھی آئے چلنا سکتی تھی پھر گر بڑھتی تھی پھر سبلتی تھی پھر گر بڑھتی تھی عجر کم علالہ عجر کم علالہ بی بی حجرہ میں پہنچی سینے خانہ میں شور مچا پوچھا فزا میرے سینے خانہ میں کیسا شور ہے کہا مادر حسنین ابو الحسن کو گرفتار کر کے لے جائے جا رہا ہے یہ سنن تازہ داروں محافظہ امامت کو پہلو کا دد بھول گیا محافظہ امامت کو محسن کی شہادت بھول گئی بی بی سینے خانہ میں آئی اور علی مولا کے کمر بند میں ہاتھ ڈال کے بی بی نے صدا دی خلو ابو الحسن ابو الحسن کو چھوڑ دی جئے ظہرہ اپنی زندگی میں علی کو تمہارے حوالے نہیں کرے گی اب ماتم کی تیاری کر جس کی آنکھ میں آنسو نہیں وہ خود بی بی سے آنسو کی خیرات مانگے اور مجھ میں حمد نہیں میں پڑھوں ازادارو جب بی بی نے علی کے کمر بد میں ہاتھ جالا ایک ظالم نے اپنی تلوار کے نیام سے بی بی کے ہاتھ پہ ضرب لگانا شروع کی کن فوض نے دازی آنے لگائے ہائے 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 جگر سبھال جگر سبھال ازادار رونا اپنی قسمت کا لیکن قرآن سر پہ رکھ کہہ رہا ہوں جب پھر بھی بی بی نے کمر بند حیدر کو نہ چھوڑا تو ایک ظالم نے بی بی کو دماؤ جا مارا زہرہ زمین پہ دربی پکاری با بتا بابا بیٹی کی خبر لے لے بابا زہرہ کی خبر لے لے بابا عجر کم اللہ عجر کم اللہ عجر کم اللہ ظالم حلی کو لے گئے بی بی پھر سنبھلی کہا فضاء میرے بابا کا کمیز لاکے دے دیں فضاء میرے بابا کا کمیز لاکے دے دیں میرے بابا کا کمیز لاکر دے دیں سردار زادی کیا کرے گی کہا میں سر کے بال کھولتی ہوں بابا کی کمیز سر پہ رکھتی ہوں اور ان کے لئے بد دعا کرتی ہوں ازادارو بی بی سہن خانہ میں تھی بی بی نے بال کھولے سر پہ بابا کی کمیز رکھی مسجد نبوی بنیادوں سے اٹھی اتنی زہرہ نہیں ہوگی او لوگوں ہم محمد کی بیٹیا ہے لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم اللذین ظلم ایم انقلب انقلبون